پریسز کریش کیوں کیا کیے ہیں کیونکہ ایبینڈنس آف ملک ہے آج دنیا میں کیونکہ ہمارا فوکس رہا ہے کہ آپ دودھ بڑھاؤ دودھ بڑھاؤ دودھ زیادہ پیدا کرو دودھ پیدا ہوتا گیا لیکن اس کی مارکٹ تو اتنی لیمٹیڈ ہی ہے اور وہ جو پریسز ہیں وہ کریش کر گیا بھارت جیسے دیش میں جو کی آج دنیا کا نمبر ون پیڈیوسر ہے ملک کا اور وہاں پر بھی اگر کسانوں کو ان کے پیڈیوس کے دام نہ ملے تو ایک نظر یہ آتا ہے لگتا یہ ہے کہ شاید ہمارا کسان یا تو انپرڈکٹیو ہے دوسرا ہی کہا جاتا ہے کہ شاید جو ہماری ریکوارمنٹ ہے دیش میں وہ اتنی نہیں ہے تیسرا ہی کہا جاتا ہے کہ شاید جو ویلیو ڈیشن جو ہے کسان نے نہیں کیا ہے اکثر یہ تین چار باتیں جو ہم سنتے ہیں اور یہ بھی سنتے ہیں کہ ہمارا جو کسان ہے وہ اس کی جو فارمنگ سسٹمز ہیں وہ اتنے گلوبلی کمپیٹیٹیو نہیں ہیں کہ اس میں منافع جو ہے وہ اس میں کما سکے جس کمپیٹیٹیو نہیں اس کے ہم بات کرتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے وہ امریکہ سے اسٹیلیا سے نیوزی لینڈ سے ان کے فارمنگ سسٹمز کا یا ان کے ڈیری فارمز کا آپ کو ادھارن دیا جاتا ہے کیا ادھارن دیا جاتا ہے کہ آپ دیکھئے وہاں پر ڈیری فارم پورے میکنائزڈ ہیں ڈیری فارم میں وہاں پر تو دودھ بھی جو ہے مشینوں دورہ لیے نکالا جاتا ہے اس کے بعد وہاں پر کوئی لاس نہیں ہوتا ہے کہ انیملز کو جتنا فیڈ چاہیے اتنا ملتا ہے اگر ہم امریکہ میں دیکھیں پچھلے دس سال میں تقریباً تیس ہجار سمال ڈیری فارمز جو ہیں وہ بند ہو چکے آج یہ حالات ہیں کہ جتنے ڈیری فارمز کے سیکٹر میں جتنی آتمہ تیائیں ہو رہی ہیں امریکہ میں وہ ایک اس لیول پر پہ پہنچ گئی ہیں کہ وہ سارا فوکس یا ادھکتر فوکس جو ہے اگریریان ڈیسٹرس کا امریکہ میں وہ وہ ڈیری فارمز کے اوپر شفٹ ہو گیا ہے برٹن میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے تین سال میں تین ہجار چھوٹے فارم جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں اور یہی حال یورپ کا ہے یورپ میں تو جرمنی میں ایک کسان نے اپنا ڈیری فارم بند کر کے بیئر کی فیکٹری میں کنورٹ کر دیا شاید وہ بہت سمارٹ تھا لیکن وہ سلوشن تو نہیں ہے بہت سی جگہ پہ انکہ انکلوڈنگ جرمنی اور یورپ کے اور دیش وہاں پر کسانوں کو ڈیرٹ انکم سپورٹ دی جاری ہی ہے to offset the losses جو ان کو ڈیری میں ہو رہے ہیں کارن یہ ہے کہ prices جو ہیں ڈیری میں چاہے امریکہ ہو چاہے انڈیا ہو چاہے آسٹریلیا ہو prices crash کر گئے ہیں prices crash کیوں کیے کیے ہیں کیونکہ abundance of milk ہے دنیا میں کیونکہ ہمارا focus رہا ہے کہ آپ دودھ بڑھاؤ دودھ بڑھاؤ دودھ زیادہ پیدا کرو دودھ پیدا ہوتا گیا لیکن اس کی market تو اتنی limited ہی ہے اور وہ جو prices ہیں وہ crash کر گئے دوسرا ہے کہ جو سپر markets ہیں یورپ میں اور امریکہ میں یا باقی دیشوں میں وہ یہ prices جو ہیں وہ consumer prices کو کم کر رہی ہیں وہ کم کر رہی ہیں تو اس کا جو خامیازہ ہے وہ کسانوں کا بھوکتنا پڑتا ہے بریٹن میں ابھی اس سے میں ایک بہت بڑی demand چل رہی ہے پچھلے تین سالوں سے چل رہی ہے کہ وہ demand کر رہے ہیں کہ دودھ کا fair prices ملے وہ fair prices کی demand کر رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں پر ہم minimum support price یا ruminary price کی demand کرتے ہیں نیوزیلینڈ ایک ایسی کنٹری مانی جاتی ہے کہ جہاں پر agriculture کی سبسیڈیز جو ہیں ڈیری سیکٹر میں نہیں ہیں اور وہاں پر بھی prices crash کیے ہوئے ہیں ڈیری فارمز بند ہو رہے ہیں اسٹریلیا میں جاتے ہیں تو اسٹریلیا میں سب سے بڑا ایک کوپریٹیو جو ان کا تھا وہ کلیپس کر گیا ہے اور it has been sold out جو میجر پلیئرز ہیں جس میں امریکہ یورپ اسٹریلیا نیوزیلینڈ اور انڈیا یہ میجر پلیئرز ہیں اور یہ میجر پلیئرز سبی کے سبی آج پرائیس کریش کا پرابلم فیس کر رہے ہیں کارن میں نے اسے پہلے کہا ایک سپسٹ ہے کہ اوور پرڈکشن ہوئی ہے کیونکہ ہمارے سارے دنیا میں یہ جور تھا کہ ہم اور زیادہ پیدا کریے اور زیادہ پیدا کریے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ چاہے ہالسٹرن فیزن ہو چاہے جرسی ہو کیا مقصد ہے کہ آپ چاہے کہ گائے جو ہے وہ 75 لیٹرز دودھ دے دن کا یا سولیٹر دودھ دے ہم مشین بناتے گئے گائے کو اور اس کا ریزلٹ یہ اوور ڈیپنڈنس جب ہمارا ایک پرڈکٹ پہ ہو گیا جس کی مارکٹ لیمٹیڈ تھی تو ایک کریسیس کریش تو ہونا تھا لیکن امریکہ میں تھوڑی سے انہوں نے سمجھہاری کی ہے جو یورپ میں بھی کئی بار ہوا ہے کہ جب ان کا سپلس ہو جاتا ہے پرائیس کریش کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کسانوں کو بولا کہ آپ اس کو چیز میں کنورٹ کریے چیز سرکار نے پھر بائی کیا دیکھیں یہ بھی ایک راستہ ہے چیز سرکار نے بائی کیا جو سکولوں میں یا کالوجیز میں وہ سپلائی کیا جا رہا ہے اور نیوٹریشن کا ایک ایڈوانٹیج مل گیا ان کو کہ جب سپلیمنٹری نیوٹریشن پروگرام چلتا ہے امریکہ میں جیسے ہمارے یہاں پر پی ڈی ایس ہے تو ان کا وہاں پر سپلیمنٹری نیوٹریشن پروگرام چلتا ہے اس کے تحت سے انہوں نے ڈسٹیبیوٹ کیا تو کسانوں کا جو پرابلم ہے وہ اس بات سے ایڈریس کر پہے جو کہ ہمارے دیش میں شاید یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ہم چیز بولیں لوگوں کو بنانے کے لیے اور پھر اس کو سرکار کری دے لیکن ایک راستہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں شاید ان سے سیکھنا پڑے گا بہت پرانے اگری کچھر سیکریٹری جو امریکہ کے تھے جب رونلڈ ریگن صاحب پریزیڈنٹ سے امریکہ کے ان کا یہ ایک بار کہا تھا بہت بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھا اور شاید آج کے پریپیش میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اس سٹیٹمنٹ کو انہوں نے کہا تھا گیٹ بگ اور گیٹ آؤٹ اور وہ ہی امریکہ نے فالو کیا کہ ڈیری فارم سے بڑھتے گئے ان سائز جو بڑھ سکتے تھے جو سمال ڈیری فارم سے وہ سکویز ہوتے گئے اور یہی حال آج دنیا میں بھی ہو رہا ہے بھارت میں بھی انٹرسٹنگ لی آپ دیکھ رہے ہیں بڑھے بڑھے ڈیری فارم یا مرٹی ناشنل کمپنیز یا اور بڑی کمپنیز جو آ رہی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں وہ بڑھیں گی اور جو سمال فارم سے وہ سکویز آؤٹ ہوتے جائیں گے تو یہ گیٹ بگ اور گیٹ آؤٹ ایکچولی is what led to the entire problem جو ملک سیکٹر فیس کر رہا ہے موسیقی